اسلام علیکم ایوری باڈی ویلکم بیک ٹو ایور ایم سی کیاو سیریز تو گائز ہم یہاں پہ سائنس کی ایم سی کیاو سیریز لگا رہے تھے اور یاد رکھنا یہ کلاس ایٹ تھے ٹھیک ہے نا آج جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ کرنا ہے نیچرل فینامینا اس کے اوپر ہم نے موسٹ ایمپارٹنڈ کوششن لائے ہیں جو ٹوٹلی ایگزام اورینٹڈ ہیں تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں آج کے ان کوششن کو کوشن نمبر فرسٹ کیا کہتا ہے دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ کہتا ہے ایڈیوائس یوز تو ٹیسٹ ویدر این ابجیکٹ اس کیارینگ چارچ ارناٹ تو اس کو کیا کہیں گے مطلب ایک ڈیوائیس ہوتا ہے جو ہمیں بتا دیا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرومیٹر ٹھیک ہے ایک اور چیز یہاں پر سمجھ لیتے ہیں ایک ہوتا ہے بچو ایم میٹر ٹھیک ہے نا ایم میٹر ہم یوز کرتے ہیں الیکٹر کرنٹ کسی بھی کنڈکٹر کے اندر فلو کر رہا ہے کتنا کر رہا ہے اس کو میجر کرنے کے لیے ہم ایم میٹر کے استعمال کرتے ہیں ایک اور ہوتا ہے ہمارے پاس وولڈ میٹر ٹھیک ہے نا وولڈ موٹر is used to measure the voltage آفیسر کر رہی ہے کسی بھی کنڈکٹر کے اندر یا کسی بھی بیٹری کے اندر کتنی والٹیج ہے اس کو میجر کرنے کے لیے ہم وولڈ میٹر کے استعمال کرتے ہیں اور ایک اور چیز ہوتا ہے بھائی اگر آپ کی کسی بھی کنڈکٹر کسی بھی سرکٹ کے اندر تھوڑا سا کرنٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی پریزنس وہاں پہ ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں گیلوانو میٹر کو کون سا ہوتا ہے گیلوانو میٹر یا آپ تینین انسٹرومنٹ یاد کر کے رکھیں گے آرائٹ اتنا آگے سمجھ تو چلتے ہیں question number 2 کے اوپور دوسرا question کیا کہتے ہیں کہتا ہے لائٹنگ actually کہتا ہے لائٹنگ کیا ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ کنسپٹ کلیٹ کرنا ہے تیسرے کوشن پہ آ جاتے ہیں تیسرے کہتا ہے جب کون سا کام کرنا چاہیے تو کہتا ہے یہاں پہ آپ کو use telephone having cord use switcher phone having تو اس وقت آپ کو اگر تھنڈر سٹرم ہو گیا تو کچھ بھی نہیں چلے گا تو یہاں پہ آپ کو مویل فونی ایکٹیو ہو سکتا ہے اگر وہ ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا یہ بھی ایکٹیو ہوگا باٹی آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے کیونکہ thunder star میں سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں ہر آگے چلتے ہیں کہتا ہے اگر آپ کو بڑی بلڈنگ کو لائٹنگ سے بچانا ہوتا ہے جو thunder star میں جو بیانے قسم کی لائٹنگ ہوتی ہے اسے بچانا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا بھائی آپ کو انسٹال کرنا پڑا ہے لائٹنگ کنڈکٹر کو انسٹال کرنا پڑے گا جس سے وہ بلڈنگ بچ سکتی ہے ہو گیا کلیر آگے چلتے ہیں next question کی اوپر بچ گجرات کے اندر گجرات کے اندر اگر آپ دیکھو گے جو ویسٹن پارٹ ہے رن آف کچھ جسے ہم کہتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایریا میں ایک جگہ نام ہے بچ وہاں پہ بہت زیادہ ڈیویسٹیٹنگ ارث کی کوئے تھا اور وہ ہوا تھا دو ہزار ایک اندر اس نے ہزاروں لوگوں کی جانے لے لی تھی ہو گیا اتنا کلیر جو رنگ تھنڈر سٹارم کہتا ہے جب تھنڈر سٹارم ہوتا ہے تو گیا سیف رہتا ہے کیری این اوپن امریل آپ کو امریلہ لے گا بھائی نکلنا چاہیے نہیں یہ تو ایک اچھا اپشن نہیں ہے کہتا ہے تیک شیلٹر انڈر دا شاٹری یہ ایک بیٹر اپشن ہے ٹریز پھر بھی یہاں پہ ہے ٹری کے نیچے شیلٹر لینے یہ اچھی بات نہیں ہے بات چھوٹا ٹری ٹھیک ہے چلے گا لمبے ٹری کی نیچے تو بلکل نہیں لے سکتے اور اگر آپ سٹینڈ کی بات کریں جا کے بیٹھنا چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے بھائی جب تھنڈر سٹام ہوتا ہے تب لائٹنگ ہوتی ہے لائٹنگ کیا ہوتا ہے جب کسی بھی کنڈکٹر کو پر لائٹ گرتی ہے نا تو اس پہ چارج دسٹیبوٹ ہوتی ہے آن دی سرفیس آف دی کنڈکٹر وہ کنڈکٹر کے اندر نہیں آ پاتی تو یہ جو چارج فلو کرے گی آن دی سرفیس آف دی کنڈکٹر کے اندر نہیں آ پائے گی اور آپ جو ہوئے ہیں وہ وہاں پہ سیف رہیں گے تو بیٹر اوپشن نہیں ہے کہ آپ گاڑی کے اندر چلے جائیں بٹ اس اوپشن کے دکھا جائے تو یہاں پہ آئی گا چھوڑا ٹری ہے تو وہاں پہ آپ جا کے رہ سکتے ہیں آئی سمجھ آپ کو اچھی طرح سے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ایک باڈی سے ارث کی طرف چارج کو پاس کرنے کو ہم ارثیں کہتے ہیں اچھی طرح سے سب کو پتا ہوگا اس میں کونوں کنفیجن نہیں ہے سیسمو گراف ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں یاد رکھنا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ارث کی وائیبریشن کو بیز رکھنے کے لیے اچھا ارث کی جو وائیبریشن ہوتی ہیں جو ویوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیسمو ویوز کہتے ہیں سیسمک ویوز سیس ایس 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 جس میں tö league کہتین کو اگر ہمی ان کو ریکارڈ کرنا تو ہم کیا استعمال کریں گے ہم استعمال کریں گے sysmograph استعمال کریں گے پہ ایک اور چیز یہاں پہ لگیا ہے تو ہم بتا دے تو ہمارے پاس دو انسٹرومنٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے register scale اوریا کوتا ہے mercury scale utility scale ریجٹر کی بات کریں تو ہم یہاں پر ارتھو کی انٹنسٹی میزر کرتے ہیں اور مرگری نیسسوری úsica سے ہم ارھ دو منج کی میکنیچود میٹھین کرتے ہیں اور اورروجرسک timer سے اٹھؤئی کا غنیٹ چیک کیا جاتا اور اساکومی میجیسے ہ ecosystem ہوگیا اتنا کلائی اچھی طرح سے اس میں کونوں کی نفیجن نہیں ہیں the power of an earthquake is express the Enterspei't mindaur in a scale perhaps اس کا ہم کنا بولتے ہیں اس کو ہمجٹ starting skill ziet اب långہ میں نے بولا تو ابھی میں نے بولا جس طرح سے آپ اگر On surgeries الخñique منعجم آپ کو شوک کنا تو آپ کون سا سکل یوز کردے گے genetic skill use کری گے اور اگر آپ کو ق morgir scale کرے گے لے ارnaireIl کی Biology پاس راڈ ون ایڈیز رابرڈ ویڈ سیلک از کارد اس کام کونسی اس کے پاس آجائے گی پاسٹیو چارج آجائے گی بینجامین فرنکلن چوٹ لائٹننگی تو بینجامین لائٹننگ کا کنسپٹ کب دیا تھا تو یاد رکھنا یہ دیا تھا سیمٹین فیفٹی ٹو میں یہ ڈریکٹ کو اسے نہ آ سکتا آپ کو اگزام ہے تو اس پر فوکس کریں گے سپارکرز کے بھی سین آن الیکٹرک پول ون وائر بکم تب کیا ہوگا جب وائر ہو جائے گی لوس ہو جائے گی تب آپ کو وہاں پر سپارکرز مدبت چنگاریاں قسم کی نظر آتی ہیں وہاں سے ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے انٹریکشن آف چارجز اس کارد جب چارج آپ اس میں انٹریکٹ کرتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے وہاں پر لائٹننگ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے لائٹنگ پیدا ہوتی ہے جب پاسٹیو نگیٹیو چارج آپ اس میں ٹکراتی ہیں تب وہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی تب وہاں پر چارج پیدا ہوتی ہے اچھی طرح سے یاد رکھنا یہ کوشن اگزام میں آ سکتے ہیں لائ ایک اس calling earthquake اس کے بہت سارے reason ہوتا ہے ہمیں نہیں پڑھنا ہے آپ پسکو ریپیل کیوں اور انٹریکٹ کرتے ہیں اگر پلس ہے اور حلошہ آئے گا تو ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے؟ یہ اس طرف واغی گے تو اگر پلس Gefнь سے مائنس آئے گا تو ایک دوسرے کی طرف باغیں گے نگہ ریپیل ہیں کدراک مئنی میں تو آپ یاد رکھنا ہے اس کو یہ اور میں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کو نیم دا ریزن نیم دا ریزن نیم دا ریزن وچ پروڈوس سپاک وہ کیا ہے وہ ہے ایمبر دے الیکٹرک نیچر آف لائٹنگ واس اسٹیبلش با یہ سائنٹس نیم کس نے الیکٹرک نیچر آف لائٹنگ کا یہ کنسپ دیا تھا تو یاد رکھنا یہ بن جیمین فریکلن نے سیونٹین فیفٹی ٹو میں اوپر میں نے آپ کو پتایا تھا وچاو دا فال میں کناٹ بھی چارج بائی فریکشن ایٹھل بائی دا ہینڈ تو کون فلسٹک سے کارپر آڈ کام فریکشن سے چارج نہیں کر سکتے ٹھیک نا فریکشن مطلب رکھنے سے اس کو ہم چارج نہیں کر سکتے دا لائک چارج آلوی جو لائک چارج ہوتے ہیں وہ آپ اس کو ریپیل کریں گے ٹھیک ہے نا ریپیل اپشن ہے اس کا آہ وائی یو ٹچ چارج باڈی دا آہ چارج فلوز تھرو یو ان دا ارث وٹیز کارڈ اس کو ہم کیا بولنگی اس کو ہم ارثنگ چارج کیا جائے گا ٹھیک ہے نا سٹیٹک الیکٹرسٹی چارج کین بھی پروڈوسٹ بائی تو یہ ربنگ سے ہو جاتا ہے ہمارے پاس دو چیزیں سٹیٹک میں اب ہم ان کو رب کریں گے تو وہاں پہ الیکٹرسٹی پروڈوسٹ ہونے کے چانسز بنے رہیں گے جو ارث کی سب سے اوٹر موسٹ لیئر ہوتے اس کو ہم کیا بولنگی اس کو بولنگی ہم کرسٹ بولنگی سب سے اوپر ہے کرسٹ اس کی نیچے ہے منٹل اس کی نیچے ہے کور اوپر کرسٹ نیچے منٹل اس کی نیچے ہے کور یہ بات یاد رکھنا یہ تین ہیں اور جو کور ہے وہ ہمیں مولٹن میٹیریل اس کے اندرے ملتا ہے مطلب جو لوہا ہوتا ہے یا باقی جو پتھر ہوتے ہیں وہ فروزن نہیں وہ مولٹن سٹیٹ میں ہمیں ملتے ہیں مطلب پگنی وی فرمیٹ میں ملتے ہیں اس کے بعد اکھ لیتے ہیں چارجٹ ہو جاتا ہے جو ارث پلیٹ کی بانڈریز ہے تو اس کا ہم کیا بولتے ہیں ان کا ہم بولتے ہیں مرزن بولتے ہیں یہاں پہ کیو اپشن ہیں اس کا ثسمیٹ TOMI سکتے ہیں اور اس کو الزون بھی سکتے ہیں اب اگر مار پاس 6 اگر پاس 3D یہ ہیں ایک پلیٹ یہ ہے اب اس کو یہاں پہ پیدا ہوگا تو اس آپ بہتے ہیں تو کون سے ہونٹ نہیں ہوا سکتے ہوں بولیں گے لائٹننگ بولنگے Parlez تو کیا ہوگا یہ سیسمو گراف کیا استعمال کرتا ہے ہم کرتے ہیں سی ریکارڈ وائبریشن آن دی آرت یہ ہم نے پڑھا اور یہاں پہ ہم نے کیا جو بھی امپارٹنٹ کوسن تھی ہم نے یہاں پہ لہ دیئے ٹھیک ہے نا آپ کی بک آپ دیکھو گے تو بہت زیادہ امپارٹنٹ کوئسن جو بنتے ہیں آپ کو ایم سی کا اس کی فارمیٹ ہم نے یہاں پہ یہ لائے آپ ہمیں ایک کومیٹ میں بتائیں کہ آپ کی لئے نیکس چپٹر کون سا لی آتا ہے تو آپ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ملتے ہیں دوسری وڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ ہمارے چینل کوئی ساتھ شیئر کریں گے